السلام علیکم دوستو اور آج صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کوکنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے اور کوکنگ ایسا ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے ایسے میں رمضان میں لوگ کچالو پیڑا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن کچالو پیڑا باہر اچھا نہیں ہوتا اس لیے گھر میں بناتے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ کچالو نے کوپا لیں اور اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے بیس بنا لیں پھر اس میں مرچی شامل کریں مرچ ہسپے ضائقہ استعمال کریں آپ اس کو کم بھی کرسکتے ہیں زیادہ بھی کرسکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں اس حساب سے مرچی استعمال کریں لیکن جو لال مرچ ہوتی ہے اس کو زیادہ کیونکہ سپائشی استعمال کیا جاتا بنایا جاتا ہے کچالو پیڑا کو تو آپhit میں زیادہ مرچی استعمال کریں اور اس کے بعد اس میں آپ نمک استعمال کرسکتے ہیں ہسپے ضائقہ جتنے آپ اس کو یوسکانا چاہتے ہیں اس کے ساحد سب اس مرچ تھوڑی سی مقدار میں آپ اس کو کاٹ کاٹ کے اس پرنٹ ڈالیں اور اس کے بعد سرکہ سرکہ کا استعمال لازمی سمجھ جاتا ہے کچالو پیڑا بنانے کے لیے تو سرکے کو ڈالیں اس میں ساتھ ہی جہاں ایک ایسی چیز آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ دہی اور دہی بھی گھر پر بنائی ہوئی دہی آپ اس کچالو پیڑا میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں ساتھ ہی دوستوں میں کہوں گا آپ سے کہ آپ اگر آپ کے موں میں پانی آ رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں نیوز کے ساتھ ساتھ یہ ہم آپ کو کچھ ککنگ کے طریقے بھی بتانا چاہتے ہیں تو آج یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ایک ویڈیو لے کر آئیں اور اب جی جناب کچالو پیڑا کا سمپل طریقہ آپ نے دیکھا کچالو پیڑا سے تیار ہو چکا ہے تمام اجزہ کو مکس کر رہے ہیں اور مکس کرنے کے بعد کچھ اس کی اس طرح سے شکل سامنے آتی ہے اور اس کا سائکہ آپ پیسٹ کریں موسیقی 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 موسیقی